جشن کا احتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں لے جائیے اس کو اس کی جگہ پہنچا دیجئے جشن کا احتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں اور سارے حضرت جو کر نہیں سکتے آلہ حضرت وہ کام کرتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جہاں بہت آسان شیرہ پڑھو گے وہاں یہ سب اللہ کی توفیق سے بولیں گے کہ جشن کا احتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں سارے حضرت جو کر نہیں سکتے آلہ حضرت وہ کام کرتے ہیں تو جھارکھنڈ سے ایک آواز اٹھی تھی ایک میرے دوست نے کہا تھا کہ برائیلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو سنیں آہا اب میں آپ کو سمجھانا بند کرتا ہوں شیر پڑھتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف شیر سنیں آہا اب سمجھانا بند کر دوں گا ورنہ باقی لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے گھر کی طرف چلے جائیں سمجھ رہے ہیں جیسے بغداد شریف میں ایک تقریر کرنے والے نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یار میری تقریر کیسی ہوتی ہے تو بیوی نے کہا جس سے سننے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو خطیب صاحب نے کہا کہ سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ محفل میں بہت سارے بیوکوف ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تو بیوی نے کہا حضور جب تک آپ ان بیوکوفوں کو سمجھاتے ہیں تب تک سمجھدار لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا ہے دیکھیں آپ کہ بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو آپ کو عالی عدد سرکار کے نام پر بولنا ہے مائک میں آواز اتنی نہیں ہے بسیوں سمجھیں کہ میری آواز کچھ حد تک ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو اور رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو شابان بھئی سنیں بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو شابان بھائی حضور سرکار تازش شریعہ کے حوالے سے ایک ایسا شیر پڑھتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ میری زبان کے بعد آپ کسی سے سنیں دیکھیں کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو حضور تاجو شریعہ کے نام پر بول دیں لبائک یا رسول اللہ درہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبائک یا رسول اللہ آخری صف تک بولیں لبائک یا رسول اللہ اب سنیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دو تین شعر اور یاد ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے سنیں آپ حضور سرکار تاجو شریعہ کے حوالے سے میں نے بہت پہلے کہا کہ تاثر کا یہ اندھیرہ کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے ہے دھاگہ تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے اور ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاجو شریعہ کا نہیں تو سلح کنلی کا کلیجہ فڑ بھی سکتا ہے ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاجو شریعہ کا میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا تھا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں وہ سنیں آپ ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاجو شریعہ کا نہیں تو سلح کنلی کا کلیجہ پڑھ بھی سکتا ہے تو میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ اہل سنت کے لوگوں نے جلسہ کیا دیکھیں اتنی بڑی ردیف ہے یہ اتنی بڑی یہ ردیف ہے ایک کلام میں نے لکھا تھا کہ تم جلو یا مر جاؤ پورے ہندوستان میں لوگ پڑھتے ہیں اتنی بڑی یہ ردیف ہے اسے کاٹ کر اتنا کرنا ہے اہل سنت کے لوگوں نے جلسہ کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے دیکھیں بولو بولو جلدی بولو ورنہ جیسے یہ کرسی خالی کرنا ہے آپ لوگ بھی اپنے گرج لے جائیے اہل سنت کے لوگوں نے جلسہ کیا توہید بھائی اسے ریکارڈ کر لیں اہل سنت کے لوگوں نے جلسہ کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مسلکِ آلہ حضرت کا نارا لگا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور آلہ حضرت کا ذکرِ مقدس ہوا بات مفتیِ آزم کی چلنے لگی اور بیچ میں آ گیا نامِ اختر رضا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات بیچ میں آ گیا نامِ اختر رضا اس میں ناراض ہونے ارے نارا تو لگا دو آپ پھڑے ہو جاؤ فر سے ماشاءاللہ جواب دیں جواب دیں آپ لوگ جلدی پیسہ لاؤ یار سبحاناللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شاہد بھائی کی طرف سے حکم ہے کہ فر سے پڑھ دوں سنیں گے آپ لو کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو اگر ہوگی بھی تو کیا کر لیں گے مجبوری ہے مجھے بلایا ہی اسی لیے ہے سمجھ رہے ہیں آپ اہلِ سنت کے لوگوں نے جلسہ کیا حضورِ سرکارِ تاجو شریعہ کی شان بہت بڑی ہے میرے بھائی بہت بڑی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں نائبِ غوثِ آزم کی کرسی پر وہ بیٹھے ہوئی ہیں سمجھ رہے ہیں نائبِ غوثِ آزم کی کرسی پر بیٹھے ہوئی ہیں بیس جولائی کی تاریخ تھی بریلی شریف کا وہ میدان تھا جس میدان میں لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کے بعد میں پوری دنیا تنگ رہ گئی بیس جولائی کی تاریخ سمجھ رہے ہیں ہم حبیب اللہ فیضی بھائی نے ایک شیر کہا تھا کی ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو اور زمانت ہو تو ایسی ہو بھروسہ ہو تو ایسا ہو اور بریلی کے درو دیوار سے آواز آتی گئے جماعت ہو تو ایسی ہو جنازہ ہو تو ایسا ہو بریلی کے درو دیوار سے آواز آتی ہے کوئی بہت چیخ چلا کے شیر پڑھنوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر بہت اچھا ہے سمجھ رہے ہیں آپ پڑھوں میں تیار ہیں تو ذرا پھر سے بول دیں سبحان اللہ ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو اور زمانت ہو تو ایسی ہو بھروسہ ہو تو ایسا ہو اور بریلی کے درو دیوار سے آواز آتی ہے جماعت ہو تو ایسی ہو جنازہ ہو تو ایسا ہو اور بنے اختر رضا خا اظہری مہمان کعبے کے سعادت ہو تو ایسی ہو بنابہ ہو تو ایسا ہو بنے اختر رضا خا اظہری مہمان کعبے کے شاہد بائیں نعرہ لگا دیجئے ماشاءاللہ اپنے پیر کے نام پر یا رسول اللہ یہ اتنا حلقہ پیزاب دتے ہیں قاری صاحب قبلا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں ایک شیر اور حضور تازو شریعہ کے حوالے سے پڑھ دیں تو میں آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ کیا دیں گے آپ ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو اس شیر اس کلام کا سب سے اچھا شیر پڑھنا چاہتا ہوں ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو میری جماعت کے یہ تمام مقدس لوگ انشاءاللہ بولیں گے بہت اچھے ناظم بھائی رزوان گولوی صاحب صلی اللہ بیٹے ہوئے یہ سب بولیں گے انشاءاللہ شیر کہیں نہ کہیں سے درویشی کا رنگ لیے ہوئی ہے دیکھیں آپ ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو اور زمانت ہو تو ایسی ہو بھروسہ ہو تو ایسا ہو اور برائیلی کے درو دیوار سے آواز آتی ہے جماعت ہو تو ایسی ہو جنازہ ہو تو ایسا ہو اور مجھے سب تربتے اختر رضا پر دیکھ کر بولیں بکھاری ہو تو ایسا ہو کٹورا ہو تو ایسا ہو مجھے سب تربتے اختر رضا پر دیکھ کر بولیں بکھاری ہو تو ایسا ہو کٹورا ہو تو ایسا ہو بکھاری ہو تو ایسا ہو کٹورا ہو تو ایسا ہو کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں یزیدی میدان کربلا میں یہ سوچ کر کے تلوار اٹھا کے آگے بڑھے تھے کہ امام حسین سرکار کا مقدس خاندان ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن نتیجہ دیکھیں ہاں کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں اور کربلا میں اٹھوٹ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں کربلا میں اٹھوٹ کر دیکھتی تھی تلواریں ایک سبحان اللہ کہنے والا ایک آدمی چلا گیا ہے آن سے کربلا میں اٹھوٹ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں اور کل حسین کی فوجیں کل کے کل بہتر تھی اب حسین کی فوجیں دیکھئے کہاں تک ہیں اب حسین کی فوجیں دیکھئے کہاں تک ہیں بہت تیز آپ بولیں گے تو میں ڈر جاؤں گا اس لئے کہ بہت بڑی محفلوں میں میں شرکت نہیں کر پاتا ہوں مجھے کوئی بلاتا ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ دو چار دس لوگوں کے درمیان بیٹھ کر میں خود بھولا ہوں کہ مجھے کرنا کیا گیا سمجھ رہے ہیں آپ اب سنیں آپ ایسے بھی سن سکتے ہیں آپ کہ شبیر کی محفل سے جو انکار کریں گے وہ خود کو مسئیبت میں گرفتار کریں گے اور کشتی یہ وفا کو ابھی اببہ سے دلاور دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے کشتی یہ وفا کو ابھی اببہ سے دلاور دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے ذرا جلدی بولیں آپ دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے اب ایک دو شیر پڑھتا ہوں میری ماں بہنیں بیٹی ہوئی ہیں میں ان کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں پھر سے پڑھ دوں کیا تو پھر سے دیں دیجئے آج کل پیسوں کے لیے یہ میں بہت ندی میں چلا جاتا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ کہ شبیر کی محفیل سے جو انکار کریں گے شبیر کی محفیل سے جو انکار کریں گے وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے اور کشتی وفا کو ابی عباس دلاور دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے شاید بھائی میں ایک دو شیر اپنی بہنوں اور ماہوں کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں سنیں آپ کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں ذرا مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں آپ بولیں ورنہ مجھے جانے دیجئے اب اب نہیں برداشت کر پاؤں گا آپ کو دیکھیں آپ کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں اور پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں دیکھیں آپ میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج مردوں کے مقابل عورتیں زیادہ بیٹی ہوئی ہیں اس لئے میں پڑھ دیتا ہوں دیکھیں آپ کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں اگر کہیں سے لگے کہ اس میں شیریت ہے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں اور پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں اور جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں شاید بھائی اگر آپ کے یہاں اگر پرانی ہو گئی ہو تو نیا لے کے جائے گا انشاءاللہ سنیں آپ کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں اب جتنے لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں ذرا امام حسین کے نام پر بول دیں لبائک یا حسین اور مل کے بول دیں لبائک یا حسین ایک شیر سنیں کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں اس مائیک پر بولنا بہت مشکل ہے آواز نکل نہیں رہی ہے بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں اور پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں اور جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی زور زور سے آمین چوڑیاں اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں کہنے لگے بچائیں گی اب دین چوڑیاں زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں کہنے لگی بچائیں گی آپ لوگ بھی شاعر ہو جائیے دو منٹ کے لیے کہنے لگی بچائیں گی بھول گئے ہیں آپ کہنے لگی بچائیں گی اب دین چوڑیاں آخری شیر سن لیں اور شیر بہت اچھا ہے دیکھیں آپ کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چونیاں پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چونیاں اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں کہنے لگی بچائیں گی عبدین چونیاں اور جعوید بچنا پائے کوئی دشمن نبی ہاتھوں میں سب کے ڈال دو دو تین چونیاں ہاتھوں میں سب کے ڈال دو دو تین چونیاں ہاتھوں میں سب کے ڈال دو تین چونیاں